بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے شریع مرنات جی یاترہ کے سلسلے میں چندن وارڈی اور بالتل سے مقدس گھپا تک کے ٹریک کو قابلہ عام دورفت بنانے کا کام تیزی سے جاری ہے پہلی بار ٹریک سے برف ہٹانے کا کام اور ٹریک مینٹیننس کے لیے بیکن کے خدمات طلب کی گئی ہے جبکہ بارڈر روڈز اورگنائزیشن کی جانب سے یاتریوں کو سہولت کے لیے ہر طرح کا اقنام یقینی بنایا جا رہا ہے چندن وارڈی سے پرسو ٹاپ اور اسے آگے تک کے ٹریک سے مکمل طور پر برف ہٹا دی گئی ہے ہمارے سپیشل کارسپونڈر مدسر قادری نے ٹریک کا جائزہ لیا راستہ کے لیے اہم شریعہ منہ جی یاترہ میں اب کچھ ہی دن باقی ہے اور بازادہ طور پر ایک جولائی سے یہ یاترہ شروع ہوگی اور ہم اس وقت یاترہ کے پہلے پڑاو چندن وارڈی میں موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ بیکن بی آروں نے ٹیک اور کیا ہے یہ روٹ اور شد و مد سے جو کام ہے وہ جاری ہے اور یہاں سے یہ ٹریک جو ہے ہماریہ کا وہ شروع ہوتا ہے اور پویتر گفہ تک یہ ٹریک جو ہے بیکن کے وی آروں وارڈر روڈز آرگنیزیشن نے ٹیک وار کیا ہے اور مزید اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے لیفٹنینٹ کارنل آدیتی آگروال جو کے او سی ہے بیکن کے ہم نے اس سال پہلی بار ہمارا تیاترہ کا ٹریک ملائے بیکن کو اور ہم نے مارچ ٹوئنٹی تھری میں کام سٹارٹ کر دیا تھا تب آپ جس جگہ پہ کھڑے ہیں وہاں پہ پندرہ سے بیس فوٹ کی برف تھی آج دیکھ رہے ہیں ہم نے پورا برف کو کلیر کر دیا ہے ہم ابھی کانکریٹنگ بکس کر رہے ہیں یاتریوں کی سوویدہ کے لیے ہینڈریلز لگا رہے ہیں ہم نے ٹریک کو وائیڈن کیا ہے جہاں پہ چوڑائی کم تھی اور ہم یاترہ کو مور کمفٹیبل اور مور سیب بنانے کے سنکلپ سے اس بار کام کر کے اپنا ٹارگیٹ اچیو کریں گے تو کب تک یہ ٹارگیٹ آپ اچیو کر پائیں گے کیونکہ جو فکست ڈیٹ ہے وہ فرس جولائی ہے تو بازہ پتہ تو فرس جولائی سے پہلا جتھا جو ہے اسی ٹریک سے روانہ ہوگا بابا برفانی کی درشن کے لیے تو کب تک یہ چیلینج جو ہے یہ ٹاسک جو ہے وہ پورا کریں گے جی ہمیں یوٹی آئی ایڈمنسٹریشن نے پندرہ جون تک کا ٹائم دیا ہے تو ہم اس سے پہلے کام ختم کر دوں گے تو ابھی جس طرح سے دیکھ رہے ہیں ٹاف ٹیرینز ہے چیلینجز ہے ویدر کا بھی چیلینج ہے تو کتنی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور پہلی بار بیکن نے اس طرح کا جو ہے چیلینج فیس کیا ہے اگر امرنات یادرہ کی بات پڑیں گے ہاں جی یہ ہمارے لیے ایک نئے ایکسپیرینس ہے اور موسم اس بار ہمارا ساتھ نہیں دے رہا ہے ہم کام کرتے ہیں وہ پھر سے برف گر کے کام جو ہے ہمارا بڑھ جاتا ہے لیکن جو ہماری ٹیم ہے ہمارے جو بی آرو کرمیوگی ہیں جو ہمارے ساتھ لوکل مزدور ہیں جو ہمارا ساتھ دے رہے ہیں وہ بہت درن سنکل کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ہمام جو ہے جو بھی ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیا ہے ہم وہ پورا ٹائم لی اچھیف کریں گے تو نائجرل کلیمیٹیز کی اگر ہم بات کریں جس طرح سے پچھلے سال دیکھا گیا کافی ڈیٹس بھی ہوئی جو کلاوڈ برسٹ یا کچھ اور ہوا تھا تو اس کو کم کرنے کے لیے یا اسے نمٹنے کے لیے جیسے ڈی آر اف ہے ڈی آر اف ہے اور بیکن کا اپنا ایک لائعمل ہوتا ہے تو وہ ذرا بتائیے کہ کیا اقدام اٹھائیں گے کیا سٹیپس اٹھائیں گے آپ اگر خدا نہ کریں کی اس طرح کا واقع ہے جی خدا خدا نہ خاصتہ اگر کوئی امرجنسی ہوتی ہے تو ہم نے اس کے لیے ایڈنٹی فائے کر لیا ہے پوائنٹ جہاں پہ ہماری ٹیمز ڈیپلائے ہوں گی ہمارے چھوٹے چھوٹے دستے ڈیپلائے ہوں گے اور وہ اگر کچھ ہوتا ہے تو اس ٹائم امرجنسی سرویس پروائیٹ کریں گی ہمارے یہاں پہ ایک ڈاکٹر بھی رہیں گے اور پورے ٹائم یاتر کے ٹائم بھی ہم ٹریک ایمپروومنٹ یا کام بھی کرتے رہیں گے جس سے اگر کوئی بارش ہونے سے کچھ حادثہ کچھ ہوتا ہے تو وہ کم ہوگا تو کیا ہم یہ سمجھے کہ یہ نیشنل ہائیوے کا پارٹ ہے اگر نیشنل ہائیوے 501 کی ہم بات کریں گے یہ بھی اسی میں پارٹ چلا جائے گا آپ کا جی ابھی وہ پوجیکٹ فائنل فیزز میں ہیں ابھی اس کا آلائنمنٹ چل رہا ہے تو ابھی میں اس پہ کچھ بول نہیں پاؤں گا کیا یہ اس کا پارٹ ہو رہا ہے تو ڈوز اور ڈوٹس بھی آپ کو بتائے گئے ہیں اور یاتریوں کے لیے کیا ڈوز اور ڈوٹس ہو گئے اور جو رولز اور ریگولیشن ہیں جو بھی آپ کو بتایا جائے گا اس کا بس پالن کریں تو یاترہ آپ کے لیے بہت اچھی ہوگا ان کا جو کہنا ہے کہ یہ لگ بگ پندرہ جون تک یہ ٹاسک جو ہے وہ مکمل کر پائے گا اس وقت بھی کہ کس طرح سے جو مزدور ہے جو لیورز ہے وہ کس طرح سے ٹریک مینٹیننس میں لگے ہوئے ہیں حالانکہ یہاں اس پیچ کے اگر ہم بات کریں گے پیسو ٹاپ تک اس کو مکمل طور پر برف سے جو ہے صاف کر دیا گیا ہے برف ہٹا دی گئی ہے اسی ٹریک سے جو ہے یاتریوں کا پہلا جتھا روانہ ہوگا بابا برفانی کے درسن کے لیے اور بم بم بولے کے ناروں کے بیچ جو یاتریوں کا پہلا جتھا ہے وہ یہی سے روانہ ہوگا اور جس طرح سے ہم نے بتایا کہ بیکن کو یہ ٹاسک ملا ہے اور پہلی بار یہ ہسٹری میں امرناتھ یاترہ کی ہسٹری میں ہے کہ اس روٹ کو بیکن اب منٹین کرے گی جو بارڈر روڈس آرگنیزیشن ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہر چیلنج سے نمٹنے کے لیے بیکن بلکل تیار ہے نیوزیٹین کے لیے چندنواری سے متصر کا دلی یکم جولائی سے شروع ہونے والی شریعہ مرناتھ یاترہ کے لیے جمکشمیر کے گیٹوے لکھنپور میں تیاریاں زور و شوڑ سے جاری ہے جبکہ موقع پر پہنچے اہلکارو نے نیوزیٹین کو بتایا کہ اس بار زیادہ تعداد میں یاتروں کے آمد متوقع ہے اسی کے پیشن ازر سہولتیں بڑھا دی گئی ہے تاکہ مسافروں کو کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہ ہو شریعہ مرناتھ جاترہ کو لے کر تیاریاں جو رو پر ہیں آپ کو بتا دے گی اس بار باسر دنوں کی جو جاترہ ہے وہ شروع ہوگی تصویروں میں میں آپ کو دکھانا چاہوں گا اس سمیں ہم پہنچے ہیں جمکشمیر کے پرویشتوار لکھنپور میں یہاں پر رینویشن کا کام جو ہے وہ شروع ہو چکا میں دکھانا چاہوں گا یہاں پر الگ الگ جو ہیں کونٹرز یہاں پر بنائیں گے تصویروں میں آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلا جو کونٹر ہے وہاں پر جو باہر سے جاترہ آئیں گی ان کی گاڑی آئیں گی ان کی یہاں پر ارجیسٹیشن ہوگی ان کے بعد ان کو ایک کارڈ ایشو کیا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ جو گاڑیاں ہیں ان کے لیے بھی ایک سٹکر جاری کیا جائے گا تاکہ آگے آگے کا جو سفر ہے اس کے لیے انہیں سہولیت ہو جائے ان کو کوئی دکت جب پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور یہ آپ کو کونٹر سکوش میں دکھانا چاہوں گا یہ وہی کونٹر ہیں یہاں پر فرسٹ ایڈ جو ہے اگر جاتری کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا کسی طرح کی ان کی صحت کو لے کر دکت پریشانی آتی ہے تو یہاں پر جو جاتری یہاں پر پہنچ کر اپنی فرسٹ ایڈ لے سکتے ہیں یہاں ڈاکٹرز کی ٹیم یہاں پر بٹھائی جائے گی اور آپ کو بتا دے گی یہاں پر کچھ ادھیکاری جو ہیں یہاں جو رینویشن کا کام کروا رہے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کس طرح کی تیاریاں کتنی جو رو پر ہیں سر میں عبیویک کمار ہوں جے الیکٹریکل پی ڈول ڈی کس طرح کی تیاریاں ہیں تیاریاں جو رو شورو پر چل رہی ہیں جیسے ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن یا سرکار کے طرف سے جو عدیش ہیں ان کا پالن کیے جا رہا ہے میرے پاس تو لیکٹریفکیشن کا کام ہے تو لیکٹریفکیشن کا کام بھی جو رو شورو پر چل رہا ہے دن رات چل رہا ہے کام نا اس کا رینویشن کے لیٹر یا کوئی لیکٹریفکیشن اور اس کے علاوہ کیمراز بھی لگیں گے کیمراز کا بھی ہمیں دیکھنا ہے کیمراز انسٹال ہونے سے اس سے بعد سرکشہ ہو جائے گی جو جاتری گھنائیں گے جو جاتری گھنائیں گے جمہو کشمیر کتنا تیار بیٹا ہے جمہو کشمیر پوری طرح سے تیار بیٹا ہے اور بیلکم ہے ان کا بیلکم بلکل انہوں نے بھی کہا جمہو کشمیر جو ہے وہ جاتریوں کے سواگت کے لیے تیار بیٹا ہے اور آپ کو بتا دے گی پہلی جولائی سے جاترہ شروع ہونے والی ہے تصویروں میں آپ نے دیکھا تیاریاں پورے جوروں پر ہیں اور اتصال جو ہے یہاں پر کام کرنے والے جو ادھکاری ان میں بھی سابطور پر دیکھا جا رہا اور آپ کو بتا دے گی بیٹکوں کا دور تھا وہ پچھلے دنوں سے جاری ہے اور لگاتار ڈی سی کٹھوہ نے کل بھی ایک بیٹھے کی تھی جس میں انہوں نے آدیس جاری کر دیئے تھے سب ادھکاریوں کو کی یہاں پر جو ہے پوری بیوستہ کر لی جائے تاکہ کسی بھی طرح کے جاتری ہے ان کو دکتوں کا یہاں پر سامنا نہ کرنا پڑے نیوزارٹی جمہو کشمیر کے لیے کٹھوہ سے جرن جی سنگھ امارت میں منتقل ہوں گے جبکہ کچھ شعبے اسپتال کے پرانی امارت میں ہی کام کرتے رہیں گے مقام لوگوں کے پتابق اسپتال کے نئی امارت موضوع جگہ پر نہیں ہے اور مریضوں خاص کر خواتین کو وہاں جانے میں دکتوں کا سامنا ہے مقام لوگوں کے پتابق محکم سہد کے اس فیصلے سے عام لوگوں کو راحت نہیں ملے گی اور اس فیصلے پر دوبارہ نظر سانی کی جائے وہاں جانے کے لیے بہت ساری مشکلات ہیں عورتو کو جانے کے لیے مشکلات ہیں اس لئے سرکار سے پر جوھر گزارش ہے کہ ہسپتال کو شکل نہ کیا جائے جو پرابر جگہ ہے ہسپتال کے لیے پرانی جگہ جو ہے یہاں ادنی بڑی بلڈنگ بنیے ہسپتال کو یہاں ہی رکھا جائے تاکہ لوگوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے زلکشوارڈ کے دھربی ناغ سینی میں آگ لگنے سے فیروز الدین نامی شخص کی تین منزلہ عمارت مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گئی آگ لگنے کی وجہ شورٹ سر کر بتائی جاری ہے کہا جارہا ہے کہ فیروز الدین کی دو بیٹیوں کی شادی چند ماہ بعد ہونے والی تھی اور آگ لگنے سے دونوں بیٹیوں کی شادی کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا لوگ کا کہنا ہے کہ انہوں نے کئی بار ناغ سینی بلوک وے فائر ٹینڈر سٹیشن کا مطالبہ کیا لیکن آج تک ان لوگوں کا مطالبہ پورا نہیں ہوا فائر سٹیشن کے حوالے سے ایک بار پھر انتظامیہ سے مطالبہ کیا گیا ہے لوگوں نے انتظامیہ سے متاسفن کی مدد کی اپیل کی ہے مگر آپ کی لپیٹ میں آنے کی وجہ سے وہ تمام مکان تو راک تو ہو گیا مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ داج بھی پیسے بھی اور ان کا راشن وغیرہ سارا برباد ہو چکا ہے لہذا اس سلسلے میں ہم آل جی انتظامیہ سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے جو بلوک ناکسینی ہے اس میں ایک فائر سرویس کا ایک سینٹر ہونا چاہیے ایڈمیسٹریسن سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جو یہ لوگ ہیں جس کا یہ گھر جرہا ہے اس بیچارے کو کچھ نہ کچھ معاوضہ ریلیف اور کچھ نہ کچھ ایسی مدد کی جائے جس کی وجہ سے یہ اپنا ایک گھر دوبارہ بنا سکے عید ملاد کے سلسلے میں متحدہ مجلس علماء اور مسلم پرسنل لابورٹ کے بامنی شراق سے مفتی آزم ناصر الاسلام کے ادارے میں ایک اجلاس منقد ہوا اجلاس میں سرکردہ علماء مشایخ اور دیگر شخصیات نے شرکت کی اجلاس میں شرکہ نے کشمیری معاشرے کو درپیش مختلف مسائل پر گفتکو کی اور حالات کی بہتری کے لیے اپنی تجاویز پیش کی اجلاس میں نائے کی جانب سے متحدہ مجلس علماء کے صدر مولانا رحمت اللہ قاسمی کو طلب کرنے کی کاروائی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا کہ اس طرح کی کاروائیاں انتہائی افسوسناک اور قابل قبول نہیں ہیں آج کی نشست کا انعقاد صرف محادث لیے کیا کہ لوگوں میں ایویرنس اور ڈرکس کے حوالے سے اور حفاظتی اور تدابیر کا اعلان کیا جا سکے جو سابقہ اجلاس ہے اس میں بھی انہی باتوں پر زور دیا گیا تھا اور آئندہ اس اجلاس کو آگے رکھا جائے گا والدین کو متنبی کیا جائے گا اپنے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے اور مساجد کے آئیمہ کو بھی کانفیڈنس میں لیا جائے گا اور جو محلہ کمیٹیاں ہیں ان کو بھی کانفیڈنس میں لیا جائے گا ان کے خطور لکھے جائیں گے تو تاکہ ایویرنس زیادہ سے زیادہ ہو اور جو والدین اپنی بچوں کے بارے میں بلکل لا پرواہ ہیں ان کو احساس دلائے جائے کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں موسیقی موسیقی